The Richest Man in Babylon Book سے 7 مین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلہ ہے اور انہیں غریب سے امیر بنایا ہے اپنی آمنی کا کم سے کم 10% سیو کریں اور یہ کم سے کم ہے بہت سے انیویسٹر اسے زیادہ سیو کرتے ہیں پر 10% بھی ٹھیک ہے مطلعہ اگر آپ 10,000 کماتے ہیں تو آپ نے 1000 سیو کرنا ہے Control your expenses یہ تھوڑا مشکل ہے پر ان دو باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے پہلا اپنے انکم کو بڑھانا اور دوسرا اپنے خرچے کو کم کرنا ہر مند کے لاسٹ پر یہ دیکھیں کہ اس مند کہاں کہاں میں نے فضول پیسے لگائے تاکہ نیکسٹ مند ان سے بچا جا سکے مطلب پیسہ وہاں لگاؤ جس چیز کی آپ کو سمجھ ہو مثلا کرپٹو کرنسی میں بہت پیسہ ہے پر مجھے کوئی سمجھ نہیں سٹاک مارکٹ سے لوگ ملینئر بنتے ہیں پر کیسے نہیں پتا اور اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس کے لئے اگلا پائنٹ ہے جیسا پچھلے پائنٹ میں بتایا کہ کرپٹو میں یا سٹاک میں لوگ بہت پیسہ بناتے ہیں پر وہ سیکھ چکے ہیں کہ کیسے انویسٹ کرنا ہے اور آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے جو آپ کو کسی بھی لحاظ سے بہتر بنائے آپ جتنا بھی کام کر لیں ایک نہ ایک دن آپ ریٹائر ہوں گے یا بیمار بھی ہو سکتے ہیں جب چھوٹ بھی سکتی ہے دکان بند ہو سکتی ہے اپنے انکم کا کوئی ایسا سورس بنائیں جس سے آپ کو کام کیے بغیر پیسے ملتے رہیں فار اگزامپل گھر یا دکان کو کرائے پہ دینا جس سے آپ کو بغیر کام کیا رنٹ آتا رہے اب اس کے لئے بہت انویسٹمنٹ چاہیے اس لئے یہ صرف اگزامپل ہے اور بھی بہت سے آپشنز ہیں جو آپ کو سرچ کرنے پر مل جائیں گے اور اگر آپ پہلے پوائنٹ پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیں تو ریال سٹیٹ والی انویسٹمنٹ بھی ممکن ہو جائے گی ایک دن آپ کے لئے اگر آپ رنٹ پر رہتے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنے گھر کے مالک بننے کی بجائے دوسروں کو رنٹ دینے کی آپ کے اپنے گھر کی ویلی و وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور ہاں دوستو اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لئے چینل کو فالو کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا